دیکھیں یہ وہ حاصل کی لڑکیاں ہیں نیپال گن سے اتنی دور سے آئے ہوئی ہیں پڑھنے لیکن آپ دیکھئے کہ پریشانی کتنی زیادہ ہے تکلیف کتنی زیادہ ہے آپ لوگوں میں سے ایسے کتنے ہیں جو کتنے ہی دن سے ہیں کتنے یہاں کے لوکلائٹس ہیں کتنے لوگ ہیں میں برگن سے ہوں اور یہاں پر پڑھنے آئے ہوں پس پتہ نہیں تھوڑ دن میں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں نہ رہنے کا ٹھکا نہ ہے نہ کھانے پینے گا بس لائف کل کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہم سب بہت زیادہ خبرہ ہوئے ہیں یہاں پر جو گورنمنٹ ہے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ابھی تھوڑ دن میں ہم کیا کرنا چاہیے اور بھی کچھ لوگ ہیں وہاں بھی میں آ رہا ہوں آپ لوگ انڈینز مجھے لگ رہے ہیں کہاں سے ہیں آپ لوگ یہاں کے لوکل ہیں آپ لوگ نہیں ہم لوگ کٹاری اودائپور اودائپور سے آپ لوگ آئے ہیں یہاں کیا کرتی ہیں آپ پڑھتی ہوں پڑھنے آئی تھی کیا ہوا اس دن اچانک پھر کیسے کیسے کیا ہوا یہاں تک کیسے پہنچے نہیں میں کلاس کرنے گئی تھی اور کلاس کرنے کے بعد میں بائک سیکھ رہی ہوں تو بائک سیکھ رہی تھی تو اسی ٹائم میں بائک پر ہی تھی اسی ٹائم میں بائک پر سے گیر گئی تو پورا بیلنگ سب گیرنے لگا وہاں پر تو مطلب کیا ہوا نہیں وہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگیا اس کے بعد دو تین گھنٹہ ہوئی پر بیٹھے اس کے بعد ہوشٹل گئے تو ہوشٹل میں جاتے ہی پھر ہوشٹل ہی ہلنے لگا اس کے بعد ہوشٹل سے یہاں پر بھاگے اور ابھی یہی پر ہے دیکھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے مطلب ابھی ہے ابھی نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے فیملی سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہے مومی ہے پاپا ہے میرے ہسمنڈ ہے پورا فیملی ہے میرا موبائل فون میں نیت فکا رہا ہے آپ کے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی کوشش کی ہے کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی بیچے میں کٹ جاتا ہے پورا بات نہیں ہو پاتا ہے وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ہم سے بات کرتے کرتے رو پڑ رہی ہیں آپ بلکل بھی مت روئیے آپ بلکل بھی حمد مت آرہیے پورا دیش آپ کے ساتھ ہے آپ بات کہیے پورا دیش آپ کو سن رہا ہے اب ہو سکتا ہمارے پورا آپ کی بات آپ کی گھر والے دکھنچے بلکل مت روئیے آپ بتائیں میں ابھی تو بہت دکھتا رہا ہے یہاں پہ موبائل نیٹرکس نہیں ہے پرنٹس کے ساتھ بات کرنے کے لئے صبح ایک بار بات ہوا تھا تو سب سے امپورٹنٹ بات ہیں یہاں سے نکالنا چاہتا میں آپ کو رکنا چاہوں گا آپ ادھے پور میں کہاں کی رہنے والی ہیں اپنا موبائل نمبر بتائیے اپنے گھر کا ایڈرس بتائیے ہماری ٹیم آپ کے گھر پر جائے گی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انیانیوز کی ٹیم آپ کے گھر پر جائے گی آپ کے گھر والوں سے کوڈینیٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور آپ سرکشت ہیں اس بات کی پوری اطلاع آپ کے گھر والوں کو دے گی سب کچھ بتائیے اپنا ایڈرس بتائیے اپنے پتی کا نام بتائیے گھر کا ایڈرس بتائیے موبائل نمبر پتائیے ان کا نمبر پتائیے ہم ان سے کوارڈنیٹ کرنے کی کوشش کرنے گے انڈیا نیوز اپنی زمداری نبھائے گا میرا بودھائی پر کا کٹاری ہے کٹاری کے کانچی بجار میں میرا گھر ہے وہاں پہ میرا حسنگیب چودھری ہے آپ کے حسنگیب کا کوئی نمبر ہو آپ کے فیملی کا کوئی نمبر ہو وہ نمبر بھی ضرور ہم سے شیئر کریے 9842857676 میرا حسنگیب کا نمبر ایک بھر سے نمبر ریپیٹ کریے 9842857676 اس کے لاما اور بھی بھارت سے ہے جو اپنے پریوار کو تک کوئی میسج پہنچانا چاہے گا ہمارے ذریعے سب نپال سہی ہیں لیکن کوئی بھی کارفنڈو کو بلونگ نہیں کرتا سب لوگ باہر سے پڑھنے آئے ہیں یہاں پہ ایکزام دے رہے تھے ایکزام دیتے دیتے پڑھا بیلڈنگ گرنے لگیا تو وہاں سے بھاگ کے آنا پڑا ہوسٹر گئے تو ہوسٹر کا بھی کچھ بیلڈنگ میں سیف نہیں فیل نہیں کیا تو یہاں پہ آئے یہاں پہ آنے کبھی اتنا باغت دوڑی ہو رہا ہے کوئی لڑکی کا شیف ہو دیا لڑکی لوگ سب کو مار رہا ہے سب سے بڑی باتیں لڑکیوں کہیں یہاں پہ کوئی شیکیورٹی نہیں ہے لڑکیاں سیف نہیں ہیں بہت مسکل آ رہا ہے ایک دو اپنا جو اپنے فرینڈز تھے اور جو بائی سب ہیں وہ سب پروٹیک کر رہا ہے بڑنا لڑکا سب فرڈنگ کرنے میں اور لڑکیوں کو چھینڈنے میں لڑکیوں کو پریشان کرنے اسی چکر میں ایک لڑکی کا شیف بھی فوٹ گیا لڑکیوں کو شیکیورٹی نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی بندبس نہیں ہے آپ کے بھوکے ہیں دو دن سے کچھ اچھا ٹھیک سے نہیں کھایا ہے جو بھی مارکیٹ میں مہیں گیا مہیں گا کچھ ڈبل پرائس پر ہم نے آپ کے پریوار سے سمپر کرنے کی کوشش کی وہ نمبر کام نہیں کر رہا کوئی آلٹرینٹ نمبر آپ ہمیں دیں گی کیونکہ ہماری ٹیم لگاتار آن لائن ہم آپ سے بات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اور نمبر ہے آپ کے گھر کا میرے پاپا کا وہ نمبر بھی ہم کو دیجئے ہم ان سے بات کریں گے نائن ایٹ ہمارا سے ریپیٹ کریے اور تھوڑا اللاؤڈ بولیے نائن ایٹ فو فو جیرو چلے ہم اس نمبر پر دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھی پیچھے کئی ساری بچیاں ہیں جو مجھے بلا رہی تھیں تھوڑا مجھے آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیے اور اس ریپال کو اٹھائے رکھئے تاکہ ہم آپ تک پہنچ سکے ہم وہاں تک آنے کی کوشش کرتے ہیں لائٹ کم ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کہاں سے ہیں بتائیے اچھلی ہم لوگ کلکاتا سے ہیں اور دو سال ہوگے ہم لوگ گھر نہیں گئے ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچ رہے تھے کہ جائیں گے جائیں گے ابھی تک ہم لوگ گئے بہت مس کر رہے ہیں ہم لوگ سب کو اور میں سب کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہم لوگ ٹھیک ہے تھانک گوڑ کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں اور we want to come in ڈیا اور ہم لوگ کو یہ خبر ملی ہے کہ ہم لوگ کو یہاں سے transportation کی بہت ساری facilities دیا جائے گا پر اور i don't think so just we don't we want to go home that's it please اور یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے سب یہ بتانا چاہتے ہیں سب کو کھلکتہ میں اپنے گھر کا ایڈریس دیجئے اپنے فادر کا نام بتائیے کوئی نمبر ہو تو آپ ہیں اچھے چلی یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے پتا یہاں پر آ چکے ہیں یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے آپ بھی ڈری ہوئی ہیں حالکہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہیں پاپا آپ کے ساتھ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیوز آپ کے ساتھ ہے اور یہ گھڑی بھی بیٹ جائے گی پھر اچھا دن آئے گا کارٹ بانڈو ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے تھا ہمارا ڈیکویسٹ ہے انڈیوز سے ہم لوگ کو جلد سے جلد انڈیا پو انڈیا لے جانے لے جانے کے لیے بیبستت کرے آپ لوگ بھارت جانا چاہتے ہیں یہاں کے حالات بہت ٹھیک نہیں ہے نجوک ہے پندر بھیج دن ایسا رہا گیا انڈیا سے خبر آڑ ہے بار بار تو ہم لوگ کیسے رہا سکھیں دو دن سے کھانا بینا کچھ ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے اور یہاں نیپل سرکر کوئی کوئی طرح کا یہاں ہیلپ نہیں ملا نیپل سرکر سے ہم لوگ بہت مجبوری میں فسا ہوا ہوں ٹھیک ہے اور بھی کوئی اپنی بات کہنا چاہے گا مام آپ کچھ دیر پہلے کہنا چاہتے ہیں بھوکی ہیں آپ لوگ کھانا نہیں مل رہا ہے سر پر رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں کپڑے نہیں لائی ہیں سردی لگ رہی ہیں کیا بتا رہی تھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آکے لے ہیں میرا ہسوڈنڈ انڈیا گئے ہوئے ہیں بیٹی بھی ہوئی ہیں ہم یہاں آکے لے ہیں وہ لوگ بہت ڈری ہوئی ہیں بہت رو رہی ہیں پھون سے کوئی سمپرک نہیں ہے چارج نہیں ہے موبائل میں ریچارج بھی نہیں ہے وہ لوگ بہت روئی ہوئی ہیں بہت روئی ہوئی ہیں آپ لوگ وہ لوگ بول دیجئے کہ ہم لوگ بہت سرکچی تھے تھب جا کے نہیں روئیں گے سب بول دیجئے آپ لوگ آپ نے نام بتائیے کٹیہار سے ہیں میرے نام سہناج ہے کٹیہار سے ہیں ہم لوگ کا گھر لابہ پڑتا ہے اور وہ لوگ کٹیہار میں ہیں ابھی وہ لوگ بہت پریشان ہیں تو وہاں آپ لوگ سمپر کر دیجئے کہ ہم لوگ کٹیہار میں آپ کہاں رہتی ہیں ان کا موبائل نمبر ہو تو بتائیے موبائل نمبر ہے 83 26 46 ایک نمبر ہے دوسرا ہے 92 77 56 68 48 ہے اور تیسرا بھی ہے 95 0 47 95 968 ہے تو 92 77 والا میرا ابو کا نمبر ہے اور 95 0 77 46 وہ میرا بہن کا ہے اور 83 بھی وہ میرا بہن کا نمبر ہے اس سے سمپرک ہو جائے گی تینوں میں سے کسی میں ہم یہی تسلی دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوکے بھی ہیں تو نہ ہم لوگ کھائے ہوئے ہیں جان بچی ہوئی ہے وہ ہی کافی ہے اور کچھ بس اور کچھ نہیں دوبارہ سے آپ نمبر ریپیٹ کریے کٹیہار میں آپ کے ابو ہیں آپ کے ہزبین ہم تک پہنچ کریں گے دوبارہ نمبر بتائیے ہمیں ابو کا نمبر لئے ہے بہتر ستھتر چھپن اڑسٹ اڑتالیس ہے بہن کا نمبر ہے اسی تیرہ تیش چھے سٹھ چھے آلیس ہے دوسرا تیسرا ہے پنچانبے جیرو سنیتالیس پنچانبے نو سو اڑسٹ یہ تین نمبر ہے کسی آپ کا سمپرک ہو جائے گے آپ لوگ بہت خوش ہیں بہت اچھے سی ہیں آپ آپ سنیتالیس نمبر آرام بتائیے کیونکہ ہماری ٹیم وہاں پر لگاتار جو نمبر آپ بتا رہی ہیں اس نمبر کو ٹرائی کر رہی ہے اور آپ کے حال سمہ چار ان تک پہنچانے کی کوشش کی آپ پریوار کا جو پھر ستر سو سرکشت ہے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے نمبر بتائیے اب بہت تر ست 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 پھر ست 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 اس کے باقی پریوار کا نمبر اسی تیراثی تائیس چھ 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 تین نمبر ہے ہم ان کے ذریعے کوشش کر رہے ہے بھلے لوگ بھاریش ہو رہی بھیگ رہے ہیں بھوکھے پیاسے سرکاروں سے امید کھو چکے ہیں لیکن ہر وقت آپ کی لڑائی لڑتا رہا ہے آگے بھی آپ کی لڑائی لڑتا رہے گا آپ کے سرکشت ہونے کا سندیشہ انڈیا نیوز آپ کے گھر والوں تک پہنچائے گا اور نہ صرف پہنچائے گا بلکہ آپ کو بھی پتائے گا ہم نے آپ سندیشہ پہنچا دیا ہے دکھ دکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالات ہیں ان حالات میں لوگ کیسے جی رہے ہوں گے کتنی مشکل ہو رہی ہے سمجھنا بہت آسان ہے لیکن جس کے اوپر یہ تمام چیزیں ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے شبد کم پڑ جاتے ہیں ایسے موقع پر کہ 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 گھر والوں تک اپنا سمجھ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کیسے یہ لڑکیاں مشکل میں فسی ہوئی ہیں بارش ہو رہی ہے اور پریشان ہے لیکن انڈیا نیوز ایک زریعہ بنا ان کے گھر والوں تک ان کے خبر پہنچانے کا یہ سرکشت ہے یہ زریعہ بنا لیکن آج نیپال میں تباہی کا یہ تیسرا دن ہے اور تیسرا دن کا اپ ڈیٹ اس وقت آپ کو بتا دیتے ہیں نیپال میں جو دن اور ابھی بارش کا انمان ہے تین دن اور بارش ہون سکتی ہے یہ وہاں پہ چیتا دیا گیا ہے اس سے ریسکیو آپ پریشن پر کتنا اثر پڑے گا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کاتمانڈو کا ائیپورٹ بند ہے کاتمانڈو کے ائیپورٹ کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں سے جو لوگ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں نیپال سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی بڑی بات یہ ہے کہ سرکاری مدد کے لیے اب بھی لوگ ترس رہے ہیں بہت سے بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر بھارت کی بات کریں بھارت میں ساتھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس حکم کے چلتے اور یہ بھارت کا اپ ڈیٹ ہے بھارت میں جو لوگوں کی جان گئی ہے اس میں بہار اور یوپی میں سب سے زیادہ اس کا اثر بھارت میں دیکھنے کو کہ وہاں سے انہیں ایویک کیا جا وہ سرکشد بھارت واپس لوٹ آئے چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں لیکن ہماری بڑی کوریچ لگاتار جاری رہے گی انڈیا نیوز اور لگاتار وہاں سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جارہ ہے کارٹ منڈو میں کھیل تریپال میں چھوپی بچیا سامنے آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ انڈیا نیوز ان کی بھی مدد کرے ہم لگتار کوشش کر رہے ان اب بھارت سے ہو چاہے بھارت چھوٹے سے زلے سے بھی تعلق رکھتی ہو ان تمام بچیوں کے ماباپ تک انڈیا نیوز کوشش کر رہا ہے اور انڈیا نیوز کی اس پہل کو جاننے کے بعد الگ ترپالوں میں بیٹی ہوئی لڑکیاں سامنے آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی انڈیا نیوز کے ذریعے اپنے ماں باپ بھائی بہن اپنے رشدواروں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم آپ کا شیور کرتے ہیں آپ کی مدد کی جائے گی بس آپ اپنا message اگر کسی کو دینا چاہتے یہ بتائیے آپ ہے اور بھی کوئی جس کے گھر والے سے کوڈنیٹ نہیں ہو پار آپ لوگ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہاں سے ہیں آپ بھارک انڈیا سے ہیں ہندی میں بولنے کی کچھ بولنا چاہیں گے اپنی فیملی سے اپنی پریوار والوں سے ہندی میں بولے گا ٹوٹی فوٹی بھی چلے گی مومی بابا miss you اکیلے ہیں آپ یہاں پر پڑھائی کرتی ہیں پڑھائی کرتی ہکم کے بعد کسی طرح سے کوڈنیشن ہو سکا ان سے کوڈنیٹ ہوا خوش دن ہوا تھا اس کے بات نہیں کس طرح کے دکھتیں یہاں پر ستر پال میں آرہی ہیں کیا پریشانی آرہی کھانا مل رہا نہیں کھانا تو ہوا آرہی پتن جل دیرہ آرہی نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انڈیس کے الگ کونے ساہے کہیں آپ کچھ کہنا چاہتی تھی آپ ہم سے بات کرنا چاہتی کیا کہنا چاہتی ہم ہم بھارت بھارت ہم آپ کچھ بھی نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ بھگ رہے ہیں تو انڈیا نیوز آپ کے ساتھ بھیگ گا آپ کے ساتھ کھڑا ہے بھالکل پریشان مت ہوئیے آپ کے ماں باپ آپ کے رشت داروں تک آپ کا میسج پہنچانے کی کوشش کی جائے تو کیسے لوگ اس وقت وہاں پر ہیں اور کس حالات میں جی رہے ہیں کھانے پینے کو نہیں ہے ایک ایسی چھت نہیں ہے جہاں بارش کا پانی انہیں پریشان نہ کرے انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ انڈیا نیوز لگ